جو میرے سوال کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ این اے ایک سو ستائیس کی عوام ووٹ کس کو دیں گے یہ امپورٹن فیکٹر ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر یہ ہلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے سابقہ جو یہاں سے الیکشن جیتی ہوئی ہے بائی الیکشن دوہزار اکیس کا شاہستہ پرویز ملک صاحبہ اس سے پہلے پرویز ملک صاحب مرہوم ان کے پاس یہ ہلکہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر بھی یہاں موجود ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخاب کے اندر سب سے زیادہ ووٹ کس جماعت کو پڑے گا شیر کو پڑے گا بلے کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو کیونکہ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور کے سلکے سے انتخاب لڑنے ہیں اور یاد رہے کہ جو آخری بائی الیکشن دوہزار اکیس کا ہوا تھا اس پہ نمبر دو پوزیشن پر پاکستان پیپلز پارٹی تھی اس کی وجہ بھی ہے کہ جم شیطیمہ صاحب نہیں لڑ پائے تھے بلے کے نشان سے یہ انتخاب لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ کینڈیٹ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ این اے 127 کے عوام ووٹ کس کو ڈالنا چاہتے ہیں اور اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ذہن بنا چکے ہیں یا آپ کو ابھی بھی اس سلکے کے اندر سونگ ووٹر نظر آئے گا تو آئیے چلتے ہیں اس سلکے کے عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ارادہ کیا ہے ووٹ کرنا ہے جی ووٹ انشاءاللہ کریں گے کس کو ڈالا پہلے ڈالا تھا ووٹ اس سلکے میں پہلے پیٹی آئی کو ڈالا تھا دوزار اٹھارہ میں تو اب انشاءاللہ وہ بچے بھی ڈالیں گے ترہین صاحب کو خان صاحب خان صاحب کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیا آنٹی آپ کے نظرے وہ سچا ایماندار بندہ ہے اور وہ صاف ستھرا بندہ ہے آپ نے پہلے ووٹ کیا تھا خان جی دیا تھا کس کو دیا تھا لازٹ ٹائم عمران خان کو دیا تھا اس دفعہ آٹھ فروری کو ووٹ کرنا ہے خان جی کرنا ہے کس کو کریں گے ابھی کچھ بتا نہیں ہے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا نہیں ابھی کس ڈیسائیڈ ووٹ کرنا ہے جی جی بالکل کریں گے انشاءاللہ کس کو ڈالنا ہے ووٹ سر پچھلی دفعہ خان صاحب کو ڈالنا تھا اس دفعہ اس کو ڈالیں گے جو ہمارے بچوں کے لئے بہتر سوچے گا جس طرح کے ایک چیز تھی ہمارے بچے پڑھتے تھے سکول میں پانچ فائیف کلاس تک جاتے تو ان سے پوچھتے کہ بیٹا کلمہ سنائے کلمہ نہیں آتا تھا اس کے بعد ہم بچوں سے یہ پوچھتے تھے بیٹا بڑھوں کا احترام کیسے کرنا کوئی بچوں کو آتا ہی نہیں تھا سسٹرم پھر ایک بندہ آیا اچانک جس نے تبدیلی لے کے آیا اب بچے سے یہ پوچھتے تھے بیٹا کلمہ سنا وہ سناتا تھا نصاب انہوں نے چینج کیا دینی تعلیم بھی لے کے آئے پھر ایک چیز تھی منیب آپ زیادہ شاہد سمجھیں تو ہم اس سے بھی زیادہ ہمیں ایک وقت تھا کہ جنرل ہوسپیٹر میں خان صاحب کو نہیں پسند کرتا خان صاحب کے کاموں کو ان کے منشور کو پسند کرتا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہ آپ لوگوں کو بھی عزت دینے چاہیے انہوں نے کیا کہ ہمیں ایک صدقار دیا جس کے اندر ہم جا کے اپنا علاج کرواتے رہے ہیں پرائیویٹ ہوسپیٹر میں آپ نے امران حان کو ووٹ دینا ہے انشاءاللہ آپ نے ووٹ کیا تھا 2018 میں جی ایس کس کو کیا تھا پی ٹی آئی کو اس دفعہ کرنا ہے ایٹھ فیبری کو آپ نے ووٹ جی بالکل کس کو کریں گے ڈیفنیٹلی پی ٹی آئی کو کنوں پانا جائے جندا نال لئیے تا پول سا آین دی پاڑ کے لئے نہیں نہیں تسی پاہو آج جلو آئیے نہیں بھلے نو تسی پانا بھلے نو ووٹ پانا دی بھجا توڑے تسدیق کی سال سولہ مینے دی جڑی آئی پی ٹی آئی کو کمت کیتیا ہے کچھ کیا ہے وہاں کے لئے کچھ بھی نہیں کیا بل بہت بہت زیادہ آئے لوگوں کو ووٹ کس کو ڈالنا ہے جی ووٹ پی ٹی آئی کا انشاءاللہ پہلے کس کو ڈالنا ہے پہلے ہی پی ٹی آئی کو دیا تھا آپ بھی پی ٹی آئی کو دیں گے پی ٹی آئی کا ایک اچھا پروگرام لایا تھا انہوں نے غریبوں کے لئے جو ہے نا صحت انصاف کارڈ انہوں نے شک کیا ہے اور الحمدللہ بہت کام کیا ہے انہوں نے آپ نے ووٹ ڈالا تھا جی 2018 میں جی کس کو ڈالا تھا عمران خان کو اور ابھی یہ جو 8 فیب کو ہو رہا ہے 2024 میں الیکشن کس کو ڈالنا ہے میں انشاءاللہ عمران خان کو ہی ڈالوں گے ووٹ کس کو ڈالنا ہے جی آٹھ فروری کو لازم ووٹ عمران خان کو ڈالا تھا اور ابھی بھی ووٹ عمران خان گئی ہے اس وقت اینے 127 میں ہم موجود ہیں جی یہ حلقہ اس حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ یہ لاہور کے ان حلقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو کہ ڈیسائسیب ہوں گے یہاں سے بلہ جیتے گا شیر کو ووٹ پڑے گا یا یہاں سے بلاول بھٹو زرداری کو ووٹ پڑے گا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2021 کے بائی الیکشن میں یہاں پر کافی زیادہ مقدار میں ووٹ لیا تھا ووٹ کس کو دیں گے 2024 کے الیکشن میں عمران خان کو امید ہے عمران خان کا یہ جو حالات چل رہے ہیں بلے کو ووٹ پڑے گا تو ووٹ نکل بھی آئے گا انشاءاللہ ووٹ ڈالنا ہے جی انشاءاللہ جرور ڈالنا کس کو ڈالیں گے بلے کے علاوہ اور کسی کے حقی نہیں اچھا بڑے شکوک و شبات ہیں آج کل کے حالات میں اگر بلے کو ووٹ پڑے گا تو پتہ نہیں نکلے گا بھی نہیں تو آپ کو پتہ ہے کینڈیڈیٹ کون ہے اس دفعہ ہم نے تو اپنا حق ادا کرنا ہے نا ہم نے جو حق میں ہیں جو حق کی بات کرنا ہے حق پہ چلنا ہے آپ نے بلے کے نشان کو ووٹ ڈالنا ہے کینڈیڈیٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی ہو کینڈیڈیٹ ظاہرہ جب بلہ آگے آئے گا تو پھر کینڈیڈیٹ خود بخود بھی معاملات سیدھی ہو جاتی ہلکا ویسے یہ دوزار اکیس میں مسلم لیگ نون نے جیتا تھا بائی الیکشن میں اب آپ کو کیا حالات لگتے ہیں مسلم لیگ نون کے ابھی تو انشاءاللہ ستر پرسنٹ پچھتر پرسنٹ جو ہے نا حق وہی ہے باقی جو ماردار کریں گے اس کا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا تیاری کی ہوئی آپ نے پوری تیاری کی ہوئی ہے چلے رہی ووٹ ضرور ڈالنا ہے ووٹ کے لئے تو ہم باہر سے آئے ہیں سعودی عرب سے اسی علکے کے رہائشی ہے جی جی اسی علکے کے رہائشی ووٹ کس کو ڈالنا ہے ووٹ نواز شریف کا وجہ وجہ اس نے کام کیے ہوئے ہیں کارگردی کی دکھائی ہوئی ہے سڑکے بنی ہوئی ہیں کام کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ بھی بہت کچھ کریں گے اور ہمیں امید بھی بہت ہے تو آپ کی یہاں سے کینڈیڈیٹ ہے شاہستہ پرویز ملک صاحبہ یہ پہلے پرویز ملک صاحب مروم ان کا القا ہوتا تھا تھوڑا نمبر بھی چینج ہوا ہے اس حلقے کا لیکن آپ کو امید ہے کہ یہاں سے نون سیٹ نکال دے گی دوبارہ انشاءاللہ اور اچھی خاصی جو ہے نا ٹارگر سے جیتے ہیں ایٹی پرسنٹ کے حساب سے یہاں سے ہم جیتے ہیں گا لاہور سے اس ٹونشپ سے نون لیگ سے اس شاہستہ پرویز ملک کے حلقے سے انشاءاللہ ایٹی پرسنٹ ہم یہاں سے پلس کریں یعنی آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ اس لیے دینا ہے کہ انہوں نے کام کیا کام کیا بلکل اس لیے دینا ہے اور انشاءاللہ اس نے پاکستان کو سوارنا بھی انہوں نہیں ہے اور کسی نے نہیں سوارنا اور انہوں نے چار سال میں آگے کیا گیا صرف باتیں اور نعرے اور کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں کیا انہوں نے کام کیا ہم نے یہ دیکھا ان لوگوں نے کام کیا انشاءاللہ ترقی بھی یہی دلوائیں گے آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے انشاءاللہ امران خان اور آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا ایڈ دی اینڈ اف دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں سٹل تو نہیں لگتا کہ یہ اگر کریں گے کہ داندلی والا سینو ریس ہوتا ہا رہا ہے لیکن انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہوں گے الیکشن کمیشن کی طرف سے جتنا بھی صاف شواف الیکشن کرنے کے اگر کوشش کریں آپ نے ووٹ امران خان کو ایک ہوتا ہے نا ڈالنے کی وجہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ویڈیٹر کو یا اپنی پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے آپ کے نزدیک سب سے بڑی وجہ کیا ہے امران خان کے جو سب سے بیسک کے لئے اگر چیز دیکھیں لازٹ امران خان کے بعد ہمارے پاس option کون بچ رہے ہیں نواز شریف بچ رہے ہیں نواز شریف لازٹ ٹائم جو اتنا کچھ بھی یہ لوگ کر چکے ہیں آپ آگے لندن یہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی بھی اگر حوام ہم اس کو ووٹ دے رہی ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ووٹ کس کو ڈالنا ہے نہیں دوزار چوبیس کے الیکشن میں پیٹی آئی کو ڈالوں گا ووٹ انشاءاللہ کینڈیٹ سے فرق نہیں پڑتا کینڈیٹ سے فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا لیڈر سے لیڈر جونسا ہے اب جونسی صورتحال عمران خان کے ساتھ بنی ہوئی ہے اگر یہی صورتحال میاں برادران کے ساتھ ہوتی ہم لوگ پہلے میاں برادران کو ووٹ ڈالتے تھے خاندانی مطلب سلطلہ مارا جل رہا تھا ووٹ کس کو ڈالنا ہے یہ صاحب نواز یہ تو کہہ دے کاروبار اچھا چلتا ہے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کاروبار چلتے ہیں سایڈا تین سال میں کاروبار کا بیڑا گھر کر دی انہوں نے جب سے خان سا بیٹے کام نہیں کیا اور انشاءاللہ بہتری ہوگی ووٹ کس کو ڈالنا ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے کی وجہ کیونکہ بلے کا نشان امپورٹنٹ ہے یا کانڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں گے کون کانڈیٹ ہے بلے کا نشان ووٹ ڈالنا ہے جی ڈالیں گے انشاءاللہ کس کو ڈالیں گے ری آٹھ فروری کو انشاءاللہ تو شیر کو ڈالیں گے پہلے کس کو ڈالا تھا شیر کو ڈالنے شروع سے ووٹ ڈالنا ہے آٹھ فروری کو ہاں جی انشاءاللہ ضرور ڈالیں گے اس کو ڈالیں گے جی آبیسلی امران خان کو ڈالیں گے آپ نے پہلے اس سے پہلے ووٹ کو بھی کسم کیہ امران خان کو اسی ہلکے سے کیے امران خان کی جماعت کو ووٹ ڈالنے کی آپ کی نظر میں وڈا کیا ہے نظر اس کی نظر میں مجھے یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایجوکیشن سسن پہ لگایا انہوں نے ہمیں نوکریوں پہ لگایا ساٹھ ہزار کی اسی ازار کی نوکری لیکن عمران خان نے ہمیں آکے بتایا کہ ایجوکیشن is necessary but you can do also business for your living you can earn from business also ہمیں انہوں نے فقیر بنایا ہوئے ہم نے ڈگریں گا لیا ہے میں پی ایس ڈی کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں جتنی بھی ہماری پی فارش نہیں کر سکتے وہ کسی ایم اے ایم پی اے کو نہیں جانتے تو آج میں انیمپلوئیڈ ہوں and i am thinking کہ میں یا تو ابراڈ چلی جاؤں کسی سکولشپ آپ نے ووٹ ڈالا تھا پہلے اب آٹھ فروری کو کس کو ڈالنا ہے obviously عمران خان کو ڈالنا ہے انہوں نے اتنی بار ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے 1992 98 تک انہوں نے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کیا تو اگر ایک انسان یوت کی بات کر رہے ہیں وہ یوت کو آگے لے کے آ رہے ہیں تو ان کو problem کیا ہے تو ابھی یہ بندہ ان سے پوچھے کہ یہ لوگ خود کے ایک ان کے ایک وہ بڑی فنی سی بات تھی کہ اس نے آلو گوشت کھائے نواز شریف نے اور اس کو یہ لوگ لے گئے اس نے علاج کروانے کے لیے یہ یوکے چلا گیا تو بندہ اس سے پوچھے کہ تم نے اتنے سال اقتدار میں رہے ہو تو تم نے ایک بھی ایسا ہسپیٹل نہیں بنایا کہ تم اپنے اس آلو گوشت کا علاج پاکستان میں کروا سکو ووٹ کس کو ڈالنا ہے ووٹ صرف میرے مرشد عمران خان کا ہے ون ان آنلی خان کا عمران خان کو ووٹ ڈالنے کی نا یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ اس لیے جالنا ہے ایڈوکیشن کی بڑی بات کی عمران خان نے آپ کے نزدیک سب سے بڑی وجہ آپ کے دن میں کیا ہے عمران خان کو ووٹ ڈال لے گئے نزدیک سب سے اچھی وجہ کہ اس نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت لیڈر کے سامنے بات کی اس سے بڑی اس کے علاوہ کسی لیڈر نے آج تا کوئی بات نہیں کی کانڈیڈیٹ سے فرق پڑتا ہے کہ کون ہے بلے کا کانڈیڈیٹ بلے سے فرق نہیں پڑتا صرف ہان کا ووٹ یہ دلوں میں اس کا ووٹ ہے صرف